پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم سب جانتے آپ سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو آج میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ کے چند اہم پیغام آپ کے انسانیت کے لئے کیا پیغام تھے جو انسانیت کے لئے رحمت لے کر آئے تھے دیکھیں اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ایمان ہے کیا ہم ان کو رحمت للعالمین مانتے ہیں سارے عالم کے لیے کمپلیٹ یونیورس کے لیے تمام کائنات کے لیے رحمت مانتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے آپ جنوں کے لیے بھی رحمت ہے آپ جو ہے جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے آپ جانداروں کے لیے بھی رحمت ہے اور آپ بیجان کے لیے بھی رحمت ہے اور اس لیے کہ آپ ان تمام کے نبی بھی تھے یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتا ہے کہ نبوت سے پہلے جو چند باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتی تھی اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ کو پتھر میں سے سلام کی آواز آیا کرتی تھی تو آپ ان کے لئے بھی رحمت ہوئے مطلب بے جان چیزوں کے لئے بھی ایسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا اور اس نے اپنے مالک کی کمپلین کی پرواقعہ ہم جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا اونٹ میری بات نہیں مانتا انسانوں کے لئے تمام ہم جانتے ہیں سارا پیغام وہی ہے جنوں کے لئے بھی آپ رحمت تھے سورے جن کے اندر پورا واقعہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر جنوں نے کیا باتیں بیان کی تو بہرحال آپ انسانوں کے لئے بھی جنوں کے لئے بھی چرین پرند کے لئے بھی بے جان اور جاندار دونوں کے لئے یاد رکھئے سب کے لئے کہ سارے عالم کے لئے رحمت ہے تو جب آپ سارے عالم کے لئے رحمت تھے یا رحمت اللہ عالمین کانفرنس کا جب بھی معاملہ ہوتا ہے یا سیرت کے بارے میں جو باتیں ہوتی عام طور سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں رب الاول کے مہینے کے آتے شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں اس میں کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر اس مہینے میں کیا غلط ہو رہا بیان کر رہے ہیں مطلب اس مہینے سے مطالق کچھ نہ کچھ بیان ہو رہا ہے کچھ لوگ جو ہے کوئیز کمپیٹیشن رکھ رہے ہیں اس مہینے کے نزبت سے کچھ لوگ جو ہے مسلم اور نون مسلم مطلب مسلم اور غیر مسلموں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئیز کمپیٹیشن رکھ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے حد سے آگے بڑھ کر جلوس چلائے مطلب آپ کے پیداش کے دن خاص طور سے جلسوں کا انعقاد کرنا جلوسوں کا نکالنا راستوں کا بن کرنا اور جانوروں کی اور انسانوں کی اور گاڑیوں کی ریلیاں نکالتے ہیں حد سے تجاوہ اس لیے راستے بن ہوتے وغیرہ وغیرہ یہ ٹھیک نہیں یہ اندر کی مطلب غرض یہ ہے کہ امت کے تمام طبقے کسی مسلک اور کسی مکتب کی ہو کسی جماعت سے ہو کچھ نہ کچھ سیرت سے متعلق معاملہ چال ہو جاتے ہیں اٹلیس سیرت کے بارے میں بیانات تو جمعہ خدب میں شروع ہو جاتے ہیں کوئی یہ بیان دیتا ہے کہ سیرت کیا تھی تو کوئی یہ بیان دیتا ہے کہ لوگ اس مہینے میں کیا غلط کر لیکن وہ مہینے سے متعلق کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس مہینے کے اندر یہ تمام چیزیں تو ہم کرنے ہیں یا آپ کی آمد پر آپ کی پیدائش پر تمام کام تو ہو رہے ہیں اس کا اثر کیا ہے کہ صرف ایک دن اس دن کو منا لیا جاتا ہے یا پھر اس مہینے کے اندر کچھ چند ایکٹیوٹیز لوگ کر لیتے ہیں کوئی سوشل ریلیف ایکٹیوٹی کر رہا ہے کوئی کچھ کرنا ہے اور ختم ہو گیا آپ نے بتا دیا کہ ہم رحمت اللہ العالمین کی فالورز ہیں کیا اس کا معنی یہ تھا کہ آپ کی پیدائش آئی تو آپ کو ایک احتساب ہونا چاہیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مہینے ہوئی اور ہم اس نبی کے امتی ہیں ماننے والے ہم نے کیا کیا اگر کچھ یاد آنا چاہیے تو احتساب یاد آنا چاہیے حساب و کتاب یاد آنا چاہیے کہ ہم نے کیا کی ہم جس کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا اس معاملے میں ہم نے ان کی سیرت کو ان کے پیغام کو ان کے میسیج کو کتنا اپنے اندر ایبزورپ کیا اور اس سیرت کو اس پیغام کو کتنا لوگوں تک ہم مہچا رہے ہیں اس کا احتساب ہونا چاہیے تھا میکنی ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں چاہیے جزاکلا